ایسا بجٹ ہوگا آپ سب لوگ خوش ہو جائیں گے وزیراعظم امران خان کی پارلیمنٹ ہاؤس مہنچنے پر گفتگو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جارے وفاقی منظوری ٹیکس لگا کر موبائل فانز مہنگے کر دیئے کیا مہنگا ہوگا کیا سستا قوم کی نظریں تحریک انصاف کے تیسٹے بجٹ پر وفاقی میزانیے کے لیے آٹھ ہزار ارب روپے سے زائد مختص وزیر خزانہ شوکترین آٹھے گھی اور چینی پر پانچ سو ارب روپے سے زائد کی سبسیڈی دینے کی تجویز انشاءاللہ بجٹ بہت اچھا ہوگا وزیر خزانہ شوکترین کا صحافی کو جوا کہا بجٹ سے غریب بہت خوش ہوگا شیخ رشید نے کہا سرکاری ملازمین کا مقدمہ لڑا بجٹ کامیابی سے پاس ہوگا فواد چودری کہتے ہیں اپوزیشن بجٹ پڑھ کر تجاویز دے قاف لیگ نے کابینہ اجلاس کا بائیک آٹ کر دیا وفاقی وزیر تارک بشیر چیمہ اجلاس پہ شریک نہیں ہوئے وزیر اعظم نے تارک بشیر چیمہ کی غیر حاضری کی وجہ پوچھی ذرائق کے کہنا ہے قاف لیگ حکومت سے نالا ہے بجٹ اجلاس میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی حکمت عملی تیار اپوزیشن بجٹ تقریب کے دوران شدید احتجاج کرے گی شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ نون لیگ نے پوسٹرز تیار کر لیے حکومت مخالف نارے درج راجہ پروید شرف کہتے ہیں پارلیمنٹ میں بھرپور احتجاج ہوگا بجٹ گریب کے بنیاد پہ ہوگی تو مسئلیں حل ہوں گے امیر تو ویسے بھی امیر ہیں بجٹ میں تو پچھلے مرتبہ بھی انہوں نے بہت مہنگائی کر دی اب بھی بہت مہنگائی ہے بیرز کاری بڑھ گئی ہے ہم بہت تقریب میں ہیں بچوں کو پڑھا نہیں سکتے تھی مہنگائی کر دیئے حکومت میں بل جمع کرائیں یا کھانا کھلائیں بجٹ سے پہلے مہنگائی کے سطح عوام پھٹ پڑے کہا بجٹ میں تکلیف نہیں ریلیف دیا جائے زبانی دعوے نہیں عملی اقدامات ہونے چاہیں بجٹ کی منظوری میں حکومت کا مکمل ساتھ دیں گے ترین گروپ نے گرین سگنل دے دیا چینی سکینڈل منی لانڈنگ کیس میں ایف آئی اے کے تفتیشی افسر نے کہا فیلحال گرفتاری کی ضرورت نہیں جنگیر ترین بولے مشکل وقت گزر گیا مقدمات اور بجٹ کا کوئی تعلق نہیں عبوری زمانت کی درخواست واپس لے لی